دیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی سربراہی میں پاکستانی وفت نے مالدیپ میں چوتھی ساؤت ایشیای کانفرنس کے دوسرے روز افغانستانی پارلیمنٹ سے سائیڈ رائن ملاقات کی افغانستان کے وفت کی قیادت اسپیکر افغانستان پارلیمنٹ نے کی دیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے افغانستان کے پارلیمنٹ وفت کو کشمیر کی موجودہ صورتحال سے اگاہ کیا اور انہیں اس اکشیدہ صورتحال میں پاکستان کی اقتماع سے متعلق بھی آئیتماد میں لیا کشمیر کی صورتحال سے متعلق افغانستان کے پارلیمنٹ وفت کو اگاہ کرتے ہوئے دیپٹی سپیکر نے کہا کہ کشمیر میں ہندوستان نے پانچ اگست سے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے ہندوستان نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 37 اور 35 اے کو ختم کر دیا ہے اور وہاں پر کالا قانون نافذ کر کے کشمیروں کے انسانی حقوق بھی غصب کروا دیے ہیں دیپٹی سپیکر نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے ہندوستان کی چھ لاکھ افواج موجود تھی اور اب ہندوستان نے مقبوضہ وادی میں مزید فوج بیٹھ دی ہے ہندوستان کی افواج نہتے کشمیروں پر ہر طرح کا ظلم کر رہی ہے افغان پارلیمانی وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ہم نے کشمیر کے لئے پوری دنیا میں آواز اٹھائی ہے دیپٹی سپیکر نے مزید کہا کہ کشمیر کے لئے بھرپور آواز اٹھانے سے پہلے بھی ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا جس کے جواب میں پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ہندوستان کا جہاز مار گرائے تھا پوری دنیا کو خیر سگالی کا پیغام دیں کہ پاکستان ایک آمن پسند ملک ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن ہم اپنے ملک کے دفاع کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں